لے ہم تو یہاں پر جلدی ٹریٹمنٹ بتا دیتا ہوں اس کی مطلب آپ کو الرجی تو پتا ہے الرجی کا میکنزم پھر میں فیزیولوجی بتا دوں گا ٹریٹمنٹ اف کورس کیا الرجی کی طرح ہی ہو رہی ہے جو ہے نا اس میں سیزنل ہوگا یا جو ہے نا پیرینیل ہوگا سیزنل مطلب صرف میٹر کی سیزن میں ہو رہا ہے جو صرف مجھے ہوتا ہے تو مجھے جو ہے نا سیزنل ہے اب پیرینیل مطلب ترو آؤٹ دویک ایک بندے کو الرجی آہ الرجی کرانیٹس ہو رہا ہے وہ جو ہے نا سپیسیفک ٹائپ آف سنسیٹیف پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو آہ بہت ساری چیزوں سے الرجیز ہوتی ہیں تو اس میں ٹریٹمنٹ کیا کریں گے ہم جو ہے نا اف کورس جو الرجن ہے اس کو جو ہے نا اس میں مطلب جس میں انٹرڈکشن بار بار ہو رہا ہے وہ وہ ہٹا دیں گے ایمیونیزیشن کر دیں گے اس پیشنٹ کی اور آہ اور مطلب کے ایک ایک اور میکنزم ہے جس میں جس اس کو ڈی سنسیٹیزیشن کرتے ہیں ڈی سنسیٹیزیشن کرتے ہیں تو ورڈ ڈی سپیسیفک ٹائپ آف ایلرجن تو یہ پیرینیل کو تھوڑا اوٹ پیرینیل ویشن کو تھوڑا اوٹ ڈیئر ایلرجن ایلرجن ریکشنز ہو رہے ہیں کیوں کیونکہ ایک مطلب بہت زیادہ آہ بہت زیادہ چیزیں کے چیزوں کے اگینسٹ ہو وہ ریموو ہو جاتے ہیں مطلب پھر وہ سیمٹمز ڈیگریز ڈاؤن ہو جاتے ہیں ڈی سنسیٹیز ہو جاتے ہیں سنسیٹیویٹی مطلب کے چھوٹا سا آہ جو بھی ایلرجن ہے بڑا سا ریسپانس ڈی سنسیٹیزیشن میں وہی ہے اور کمپیرٹیوی لیسر ریسپانس پھر سلولی سلولی ریسپانس ختم ہو جائے گا ٹورڈز ایلرجن اچھا اب یہ ایلرجن ایلرجک ریکشن ہوتا ہے کیس طرح کس طرح فرض کریں یہ ہمارا ٹریک کیا ہے اور یہ ریسپاریٹری ٹریک ہو گئے ہیں لنگز ہو گئے ہیں جب بھی ریسپاریشن کے تھرو جب انٹروڈوس ہوتے ہیں تو یہاں پہ انٹروڈوس ہو گیا تو میکروفیجز کیا کرتے ہیں یہ ان کی مین میکانیزم ہے اب جب اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ کیا کر دیں گے اس کو پیک کر دیں گے ٹیک لگا دیں گے اس کو اور لے جائیں گے ٹورڈز ڈا ٹی سیلز یہ میں جلدی جلدی بتا رہا ہوں بیچ میں سارے سٹپس سکیپ کر رہا ہوں بطب بولٹ میں ہم فیزیولوجی دیا پہ بلکل نہیں ڈسکس کر رہے نا یا نہ ٹھیک ہے تو جلدی سے بتا رہا ہوں تو تھرو ایم ایچ سی کلاس ٹو لے گئے ہیں ٹی سیلز کے پاس اب وہ کیا کریں گے وہ اس کے خلاف مطلب یا اس کو ختم کر دیں گے نہیں کر سکتے ختم تو مطلب کہ اس کے خلاف آئی جی ای انٹی باڈیز بنا دیں گے تو آئی جی ای انٹی باڈیز کیا ہوں گئی ہیں وہ پھر چلی گئے ہیں ماس سیلز کے پاس وہاں پر اس کی اوپر بیٹھ جائیں گے اب افکورس یہ پیشنٹ ہے جو کہ پرون ٹو دس الارجن ہے تو وہ جب انٹروڈوس ہو گیا ہے تو اب سنسٹائز ہو گیا ہے انٹی باڈیز بن گئی ہے آئی جی ای انٹی باڈیز ماس سیل کے اوپر پڑی ہوئی ہیں اب جب یہ سیکنڈ ٹائم جب یہ ایکسپوز ہو گا تو دس ایم الارجن تو جب یہ آئے گا اور یہ پھر جو ہے نا آئی جی انٹی باڈیز اس کے خلاف آئی ساری آئی جی انٹی باڈیز جو ہے نا ماس سیل کو ایکٹیویٹ کر دیں گی جو کی جو ہے نا اسٹیمین اور اسٹیمین اور اردر انفلمیٹری میڈیٹرز نکال دیں گے اور جس کی وجہ سے انفلمیشن ہو جائے گی تو یہ بیسک میکانیزم تھا یہاں پر یہ اتنا اپورٹنٹ چپٹر نہیں تھا لیکن یہ تھوڑا سا میکانیزم اپورٹنٹ اکیوز میں آ جاتی ہیں ساری بات یہ تھوڑا بہت پوچھ بھی لیتے ہیں کیونکہ کامن چیز ہے نا یہ اوکے تو اب ہے ویزو موٹر رائنائٹس ویزو موٹر رائنائٹس میں کیا ہے ہماری وہی نوز کی انفلمیشن ہو رہی ہے لیکن یہاں پر کیا ہے ہمارا جو ہے نا مطلب پارس ایمپیترٹک رسپانس جو ہے نا ایکٹیویٹ ہو گیا ہے پارس ایمپیترٹک رسپانس ایکٹیویٹ ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ہمیں رائنائٹس ہو رہا ہے تو اس میں بیسکل ہی بس اسی ہی مطلب کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بندہ ہوتا ہے مطلب کہ زیادہ تر آپ لوگوں نے سیریلز ہے جس میں بھی دیکھا ہو جب بھی کوئی رو رہا ہوتا ہے تو اس کے ناک سے جو ہے نا بہت زیادہ فلویڈ نکل رہے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو مینلی یہی یہی سیملر میکنزم ہے وہی وہ جو نا ہے ویزو موٹر رائنائٹس ہی ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتی ٹریٹمنٹ کیا ہے سائکو تھیرپی کر رہی ہے ان کی کہ وہ جو پارس ایمپیترٹک رسپانس جو الیویٹ ہو رہا تھا وہ جو ہے نا ریڈیوز ڈاؤن ہو جائے تو مینلی اس میں جو نا سائکو تھیرپی ہی ہے کیونکہ افکورت ہی کوئی الرجی کی وجہ سے ہو رہا نہیں ہے تو کہ ہم کسی چیز سے پریونٹ کر سکے اس پیشنٹ کو تو افکورت سائکو تھیرپی سے ہی جو ہے نا یہ ٹریٹ ہوگا یہ بھی اتنی بارڈ نہیں تھا لیکن بس یہ ہی بس پارس ایمپیترٹک یہ تھرو ہی ہوتا ہے وہ بس یہ ہی ہے